ہم 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 بے بنیاد ہے دراصل ان لوگوں کو حقیقت معلومی نہیں ہے ان کے ذہن میں ایک یہ بات تھی کہ کسی بھی اس صورت میں آپ کا مزاق اڑانا ہے آپ کو بدنام کرنا ہے چاہے تاریخ کچھ بھی لکھے وہ لوگوں کو ہرگز اس بات کی تعلیٰ نہیں ہے کہ نظام میر عثمان علی خان اور نظام میر محبوب علی خان نے کیا کارنامی انجام دیئے انسانیت کے لئے اور اس چینل میں یہ بتایا گیا کہ نظام میر عثمان علی خان اپنا پیجمہ اور اپنی ٹوپی برسوں تک ایک ہی پہنتے رہے وہ اس قدر کنجوش تھے اگر ان کے پاس کوئی مہمان آتا اگر کوئی سگریٹ پی کر چھوڑ کے جاتا تو وہ نظام میر عثمان علی خان وہ جھوٹا سگریٹ پی تھے اس قدر بقیل تھے ساتھی ساتھ یہ بھی بتائے کہ ان کو کسی نے سونے کا سکہ دیا وہ ہاتھ سے چھوٹ کر گرتے ہوئے جا رہا تھا تو وہ اس کے پیچھے وہ دوڑ رہا تھا جب ملک کو ضرورت تھی تو آپ نے پانس ٹن سونا تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پانس ٹن سونا آپ نے توفے میں دیا تھا وہ اس بات کا ذکر نہیں کرے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیدرباد کے نظام میر عثمان علی خان ہیدرباد کو سجانے سوارنے کے لیے ہر خوم کے لیے جو کام کیا ہے جو خدمت انجام دی آج بھی ہر شخص ہر مذہب کا چاہے وہ بچہ ہو بودہ ہو بڑا ہو جوان ہو ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے برسوں سے اور یہ سلسلہ آج بھی جا رہی ہے انہوں نے ہیدرباد میں کیا کیا تعمیرات کیے کوئی یہ کہیں نہیں سکتا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی ہیدرباد کا آدمی اگر پڑھ لکھ کر گیا ہے تو احسان مند ہونا چاہیے نظام میر عثمان علی خان کے اسکول سے لے کے کالیش سے لے کے یونر سیٹی تک آپ نے بنوایا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے آپ نے کیا کیا بنوایا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا ہائی کوٹ ہمارے تلنگانہ کا جو ہائی کوٹ ہے ہائی کوٹ کو آپ ہی نہیں بنوایا اس طرح ایک لمبی فیریس ہے عثمانیہ ہاؤسپٹل وہاں پر کسی ایک مذہب کا علاج نہیں کیا جاتا سو بھی لوگ جانتے ہیں اتنا بڑا ہاؤسپٹل تقریباً پینتیس ایکر پر تقریباً پینتیس ایکر پر عثمانیہ ہاؤسپٹل ہے وہ ہر قصد کی خدمت بنے جب سے آج تک کرتے آ رہا ہے عثمانیہ یونرسٹی سولہ سو ایکر پر ہے یہ عثمانیہ یونرسٹی سکسٹین ہنڈرڈ ایکر پر عثمانیہ یونرسٹی کس نے بنائی نظام میر عثمان علی خانے اس طرح بینک آف ہیدر آباد محبوبیا کالیج آلیا کالیج سی ٹی کالیج نظام کالیج عثمان ساگر ہمائش ساگر نظام ساگر اس کے علاوہ بہنسٹ سکسٹی ٹو چھوٹے بڑے طلاب بنوائے تاکہ گاؤں سے ہو یا ڈسٹک کے دہات کے کسی لوگوں کو پانی کی کمی نہ ہو یہ بڑے بڑے طلابوں کے علاوہ بہن سے طلاب بنوائے نظام ساگر اسمبلی ہال جہاں پر اسمبلی چلائی جاتی ہے سی ایم اور منسٹرز اور ایم ایل ایس بیٹھ کر خانون بناتے ہیں وہ کس نے بنایا کیا یہ کنجوش آدمی کا جب ذکر کیا جا رہا تھا تو اتنے بڑے تعمیرات کی ہے پھر یہ بھی تو بتانا چاہیے تھا آپ کو نظامیہ تیبی کالیج چار منار ہسپٹل پیٹلا بروج میٹینیٹی ہسپٹل جو زجگی خانے سے مشہور ہے ارہ گڑھا منٹل ہسپٹل اننتگری ہسپٹل شاہی مجید باغیام اسٹیٹ میزیم سال آرزنگ میزیم میں جو تقریباً کلیکشن ہے جس سے روزانہ لاکہ روپیہ کلیکشن ہوتا ہے حکومت کو کس کی وجہ سے وہ کلیکشن دیکھنے کے لئے ساری دنیا آتی ہے وہ نظام میر عثمان علی خان محبوب علی خان کا تو کلیکشن ہے نہر حسینی تاریخی نہر حسینی طلاب میر عالم آپی کے دور میں میر عالم طلاب کی تعمیر کی گئی تھی عیدگاہ میر عالم جو ہیدر آباد کی سب سے بڑی عیدگاہ ہے جہاں پر لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں آپی کے دور حکومت میں بنی نامپلی ریلوے سٹیشن سکندر آباد ریلوے سٹیشن آپی کے دور حکومت میں بنا کاشی گوڑا ریلوے سٹیشن ایملی بن بز ڈیپو ایسا بز ڈیپو جس کا میٹیریل انگلینڈ سے منگوایا گیا تھا ان کے دور میں بس سرویس نظام اسٹیشن کی جو بس سرویس ہے کس نے خائم کی تھی سب سے پہلے ہیدر با سے ناندر جانے والی بس نظام نے انگلینڈ سے منگوای تھی باویس سٹر کی بس تھی اور آپ کو بتا دوں ہر نمبر پلیٹ پر جو زیڈ لکھاوا ہوتا ہے آٹی سی کی بس پر آپ غور کریں جو زیڈ لکھاوا ہوتا ہے وہ نظام میر اس سرویس کا آغاز کس نے کیا چار منار پولیس ٹیشن نظام کے دور حکومت میں بنا سو پولیس ٹیشن اس کے علاوہ بے شمار ہیدر باد میں قدیم پولیس ٹیشن ہے آپی کے دور میں تو بنے ڈی سی پی سوزن کوتوال کا صدر دفتر جو پرانی حویلی میں نظام کے دور میں تو بنا آئے پبلک گارڈن پبلک گارڈن کس کے دور میں حکومت میں بنا جہاں پر ساری ہیدر آباد کے وی آئی پیس واکنگ کرتے ہیں اس کے اندر ہیلتھ میوزیم ہے وہاں پر اور کے اسٹیٹ میوزیم ہے جو ابھی اس وقت وائی ایس سار کے نام سے ہے مسلم جنگ پول نیا پول سالار جنگ پول چادر گھاٹ پول آشور خانہ خدیم تاریخ آشور خانہ آپی کے دور میں بنا چنچل گڑا جیل مسجد جودی خوبصورت مسجد پرانی حویلی میوزیم بے شمار قیمتی اس میں سامان ہے ایسی علماری ہے جو ساری دنیا میں نہیں ہے دو منزل علماری نظام کے پیریٹ کے انہی کے دور کی تو میوزیم کی ہے جس کو دیکھنے کے لئے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں پرانی حویلی کی میوزیم پردہ گیٹ جہاں پر آپ کا بچمن گزرا کیسی قدیم عالی شان عمارت ہے چو میلہ پیلیس نظام کے دور و حکومت میں بنا اس طرح اور بھی بڑی لمبی تفصیل ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے تعمیرات آپ نے بنوائے جس کا فائدہ ہر کوئی اٹھا رہا ہے اور آگے بھی اٹھاتا رہے گا اگر کسی کا مزا خورانا ہو بے بنیاد باتیں کرنا ہو تھوڑا سا تاریخ کو پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو شرم اندہ نہ ہونا پڑے میں آخر میں دعا کروں گا نظام میر محبوب علی خان اور نظام میر عثمان علی خان پر اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے سادگی کی زندگی گزارتے ہوئے ملت کی بے شمار ملت کے علاوہ پوری انسانیت کی خدمت کی اللہ کی رحمت پر آمین